میں اصد کے ساتھ ڈھائی گھنٹا رہی اصد میرے ساتھ کام کر کے بہت خوش ہو رہا تھا اصد کہنے لگا نمرہ تم بلکل ویسی لڑکی ہو جیسی میں چاہتا تھا اور کام کرنے کے بارے میں بھی تمہیں کافی نالج ہے تم نے تو آج میرا پورا پورا سا دیا ہے لگتا ہے تم بہت ساری فلمیں دیکھتی ہو تب ہی تو اتنا سب کو جانتی ہو کیا تم ان فلموں کی شکین ہو جب ہماری شادی ہو جائے گی تو ہمیں کٹھے بیٹھ کریں فلموں کو دیکھیں گے اور پھر اسی طرح سے کام کریں گے شادی کے بعد تو ہمیں اور مزا آنے والا ہے میں اصد کی بات سن کر بہت حیران ہو رہی تھی لیکن اپنی حیرانی میں اصد کو ظاہر نہیں ہونا دی کسی کے ساتھ کام کروا چکی ہے لیکن اصد نے مجھ سے ایسا کچھ نہیں پوچھا وہ تو میرے ساتھ کام کر کے بہت خوش تھا میں نے اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے اصد سے پوچھا گئے اصد تمہارا کام ہو گیا ہے یا پھر ابھی اور کرنا ہے اصد مجھ سے کہن لگا دل تو ابھی نہیں بھرا لیکن پھر بھی جانا ضروری ہے میں امی سے کہوں گا کہ جلد سے جلد ہماری شادی کروا دیں کیونکہ اب تو بالکل مجھ سے تم سے دور نہیں رہا جائے گا نمرا آئی تو ہم باہر آگے تھے اس لئے ہمارا کام ہو گیا لیکن آئندہ اگر میرا تم سے کروانے کا دل کرے گا تو میں کیا کروں گا ہر بار تو تمہارا بھائی ہمارا ساتھ نہیں دے گا ہم ابھی ایک دوسرے کے قریب ہی لیٹے تھے میں نے اصد کے سینے کے اوپر اپنا سر رکھا ہوا تھا اور ہمارے بدن پر ایک بھی کھپڑا نہیں تھا ہم نے اپنے بدن کو دھاپنے کے لیے چادر کا سہارا لیا ہوا تھا میں نے اصد سے کہا کہ میں بھی تمہارے بینا نہیں رہ سکتی تم جلدی سے اپنی امی ابو کو میرے گھر بھیئی دو تو اصد کہن لگا نمرا تم اس بات کی فکر مت کرو سنڈے کو میں اپنے ابو کو تمہارے گھر بھیجنا ہے میں ساری پلاننگ کر رکھی ہے اور امی کو بھی تم بہت بسند ہو جلدی سے کپڑے پہنو نہیں تو عادل تمہیں لینے آئے گا اور اسے ہمارے بارے میں سب پتا چل جائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے اصد ہمیں چلنا چاہیے میں نے اصد کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں بھائی کو بتا چکی ہوں کہ میں اصد کے ساتھ بھی کام کروں گی ابھی ہم نے کپڑے پہنے پھر بیج پر چلے گئے جہاں ہم نے بھائی سے ملنے کی بات کی تھی بھائی ہمیں یہاں لینے آیا تھا ہم سمندر کے کنارے پہنچے تو بھائی پہلے ہی وہاں موجود تھا بھائی نے مجھ سے کہا کہ میں کتنی دیر سے یہاں کھڑا ہوں تم لوگ کہاں چلے گئے تھے تو اصد کہنے لگا نمرا کو تھوڑی سی شاپنگ کرانے کے لیے لے گیا تھا لیکن نمرا کو کچھ پسند ہی نہیں آیا گاڑی میں بیٹھے اور گھر کی طرف نکل گیا اصد نے گاڑی گھر تھوڑا آگے ہی روک لی تھی میں اور بھائی گاڑی سے نکلے اور اصد کو سلام کیا اور پھر اپنے گھر چلے گئے میں گھر کے اندر گئی تو امی کچن میں کھانا بنا چکی تھی امی ابو سے کہنے لگی آدل بھائی آپ تو بہت دیر لگا دی ابو تو کب سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں کھانے کے لیے تم لوگوں سے جلدی ہاتھ دھولو اور فریش ہو کر کھانا کھالو میں نے امی سے کہا امی میرا کچھ بھی کھانے کا دل نہیں کہہ رہا تو امی کہنے لگے نیمرہ تم کل ڈاکٹر کو دکھا لینا تم کافی دبلی ہوتی جا رہی ہو اصد کی امی آج کہلوایا تھا کہ سنڈے کو اصد کی ابو کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے آئیں گے ہمیں تو رشتہ بہت پسند ہے لڑکا بھی اچھا ہے اور گھر والے بھی اچھے ہیں ہم جلد ہی تمہارا اصد کا نکاح کر دیں گے میں نے یہ بات سنی تو شرما کر اپنے گمرے میں چلی گئی اور اپنے بیڈ پر لیٹ کر مسکرانے لگی اس وقت میرے مبائل پر رنگ برنگی ٹونز بیزی میں نے دیکھا تو اصد کی کال تھی میں نے کال اٹھائی ادھر سے اصد نے مجھ سے کہا نمرا تمہاری امی تمہیں کیا حق تو نہیں ہے میں نے کہا نہیں اصد امی مجھے کچھ بھی نہیں کہا امی نے تو مجھے ایک بہت اچھی نیوز سنائی ہے تمہاری امی نے میری امی کے پاس خبر بھجوا دی ہے کہ سنڈے کو وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آنے والی ہیں امی ابو اس بات پر بہت خوش ہے وہ جلد ہی ہمارا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اصد کہنے لگا نکاح میں تو ابھی کافی ٹائم لگ جائے گا میرا تو پھر سے دل کر رہا ہے تمہارے ساتھ کام کرنے کو نمرا کوئی راستہ ڈونڈو جس سے ہم رات کو بھی کام کر سکے راستہ تو مجھے پتا تھا لیکن میں بھائی کا کیا کرتی مگر اس کے کمرے میں نہیں جاتی تو وہ ہمارے کمرے میں رخصار کے سامنے ہی آ کر کام کرنے لگتا اگر کسی دن رخصار نے یہ سب دیکھ لیا تو وہ امی کو جا کر نہ بتا دے مجھے اس مبارے میں بھائی سے بھی بات کرنی ہوگی پھر اصد نے ادھر سے آواز دی نمرا کیا ہوا ہے تم کیا سوچنے لگی ہو میں نے کہا نہیں اصد ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کوئی سوچ نہیں رہی مجھے تو بس وہ پل یاد آ رہے تھے جو میں نے تمہارے ساتھ بیتائے ہیں اصد کہن لگا میں بھی انہی پلوں کے سارے لیٹا ہوا ہوں جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو تمہارا سی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے نمرا کچھ کرو نہیں تو میں ساری رات سو نہیں پاؤں گا تمہاری یاد میں تڑپتا رہوں گا میں نے اصد سے کہا کہ اصد مجھے تھوڑا وقت دے دو میں تمہیں کال کر کے بتاتی ہوں تو اصد نے ادھر سے کال کاٹ دی میں جلدی سے بھائی کے پاس کال لگائی تو بھائی نے کال اٹھا لی میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی اس وقت آپ کہاں ہو بھائی کہنے لگا میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا ہوں اور ابھی نیچے جا چکے ہیں میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی رخصار کہاں ہے تو بھائی کہنے لگا کہ رخصار تو چھت پر گئی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں تمہارے کمرے میں آتی ہوں مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے تو بھائی کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے آجاؤ مجھے بھی تم سے کچھ بات پوچھنی ہے میں جلدی سے بھائی کے کمرے میں چلی گئی بھائی نے جلدی سے دیکھا تو بہت خوش ہو گیا اور مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا ہاں بھائی کے سامنے پڑی چیر پر جا کر بیٹھ گئی پھر بھائی مجھ سے پوچھنے لگا کہ آج اسد کے تمہیں بہت مزا آیا کہ نہیں میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے بہت مزا آیا تھا اسد کے ساتھ کام کرنے میں تو اسد آپ سے بھی اچھا کھلاڑی ہے لیکن آپ نے کرن کو اپنے جال میں فسایا یا نہیں تو بھائی کہن لگا میں دانہ تو ڈال رہا ہوں لیکن کوئی بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں مل رہا تو میں نے بھائی سے کہا سارا دن اور رات کمرے میں ہی رہو گے تو کیسے موقع ملے گا رات کے کھانے کے بعد چھت پر جایا کرو کرن بھی اس وقت چھت پر آتی ہے تو بھائی کہن لگا نمرا آپ ہی آپ ٹھیک کہہ رہی ہو میں بھی چھت پر جا کر دیکھتا ہوں کہ کرن چھت پر ہے کہ نہیں میں نے بھائی سے کہا بھائی پہلے میری بات سنو بعد میں جائے گا تو بھائی کہن لگا کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے تو میں نے بھائی سے کہا میں چلی جاتی ہوں اور عصد بھی اپنے چھت سے وہاں ہی آ جائے گا رات کے اندھیرے میں کون ہمیں دیکھے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں امی اببو تو نیچے سوتے ہیں تو بھائی کہن لگا پھر میرے کام کا کیا ہوگا میں کیسے سوں گا بینہ کام کرے مجھے تو تمہاری ساتھ رات میں جال میں پھر سانا چاہتا ہوں میں نے بھائی سے کہا اگر آپ پہلے کام کر لوگے تو عصد کو بتا چل جائے گا اور میں بھی بار بار نہ ہاتھوں نہیں آسکتی نہ بھائی مجھ سے کہن لگا کہ تو پھر میں دوسرے راستے سے کام کر لوں گا بھائی کی بات سن کر میں بہت پریشان ہو گئی اور اس رات کے بارے میں سوچنے لگی جب بھائی نے میرے ساتھ دوسرے راستے سے وہ سب کچھ کرنا تھا دوستو اگر آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں